عزب بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ نے نظرت النعیم فی مکارم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعریف نقل فرمائی ہے کہ القصوة قرآن مجلو استعمال ہوا ثم قصد قلوبکم بین بعد ذالک فیق الہجارہ تو قصوہ یہ کیا چیز ہے انہوں نے بہت پیارے انداز میں اور ایک جامع تعریف بیان فرمائی بہت سارے علماء نے اس کی تعریف نقل کی کہ قصوہ سختی کو کہتے ہیں بہت ساری چیزیں بیان فرمائی انہوں نے بھی جو جملہ کہا بہت پیارا جملہ ہے اور ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم حقیقت میں ہے کہا کہا القصوة تسلب القلب ونبوته ان اتباع الحق کتنی پیاری تعریف ہے کہا کہ قصوہ کہتے ہیں دل کی سختی کو کس کو؟ دل کی سختی کو قصوہ کہتے ہیں اور کہا ونبوته ان اتباع الحق حق کی اتباع سے دور ہو جانا مطلب کیا ہے؟ کہ حق آ جائے سچ سامنے آ جائے اس کی باوجود آدمی اس کی اتباع نہ کرے اس کو اکسپ نہ کرے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے اسے قبول نہ کرے تو سمجھ لو کہ یہ دل کی سختی ہے دل کی سختی کی ایک زبردست تعریف بیان فرمائی ونبوته ان اتباع الحق کہ حق کی اتباع سے دور ہو جانا یہ دل کی سختی ہے اللہ اکبر اس تعریف کی روشنی میں ہم سارے مسلمان اپنا جائزہ لیں کہ کیا حق آ جانے کے بعد سچی بات آ جانے کے بعد ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ ٹکنے سے نیچے جو شخص کپڑا رٹکاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں نہ اس سے بات کرے گا نہ اس کا تسکیہ کرے گا اللہ اکبر کتنی بھیانک بات ہے کہ اللہ کلام نہ کرے اللہ بات نہ کرے اللہ گناہوں کی پاکی صفائی نہ کرے کتنی سخت بات ہے کتنی بڑی بات ہے ہم بارہا سنتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم اور آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے ٹکنے سے نیچے لٹکتے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اسے اوپر لٹکائیں آج یہ مغربی فیشن یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے سامنے ہیں ہم ان کی نقالی کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات اس پر عمل کرنا ہم سے نہیں ہو پاتا بارہا یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ٹکنے سے اوپر کپڑے لٹکانا چاہیے اللہ تعالیٰ کل کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن تو کہا وَنَبُوَتُهُ عَنِ اتَّبَائِ الْحَقِ کہ حق کی اتبا سے دور ہونا یہ سختی ہے کہ بار بار بولا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے نصیت کی جاتی ہے پھر بھی آدمی اپنی اسی رویش پر باقی رہتا ہے بارہا نصیتیں کی جاتی ہے ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں اسلام کی لیکن حق آنے کے بعد ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھو حق آ گیا صحیح اور سچی بات آ گئی فوراً اس پر عمل شروع ہو گیا کیوں؟ اس لئے کہ ان کے دل سخت نہیں تھے ان کے دلوں میں سختی نہیں تھی وہ نرم مزاج تھے دل ان کا نرم تھا جب بھی کوئی نصیحت آتی کوئی پیغام آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کوئی وحی آتی فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ شراب کی حرمت سے پہلے سب شراب پیا کرتے تھے شراب کی حرمت سے پہلے شراب پینا عام تھا جب شراب حرام قرار دی گئی تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی ندہ دینے والے نے ندہ لگائی آواز لگائی کہ لوگوں سنو اب شراب حرام قرار دی گئی ہے تو جتنے صحابہ اکرام جن کے پاس شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے بعض ہاتھوں میں گلاس لیے ہوئے تھے بعض مو تک لے کے چلے گئے تھے سب کے سب نے یہ اعلان سنا حق سنا کہ صحیح اور سچی بات آگئی فوراً اس پر عمل شروع ہو گیا شراب کے مٹکے پھوڑ دیئے گئے مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہا دی گئی لیکن افسوس یہ ہوتا ہے دوستو اور ساتھیوں خاص طور پر ہمارے ناظرین میں وہ لوگ جو نوجوان ہیں جوانی کی دہلیس پر قدم رکھے ہوئے ہیں نوجوان جو خون ہوتا ہے بڑا جنون ہوتا ہے اس کے اندر گرم ہوتا ہے جوانوں کا خون اور یہ لوگ بہت جل دنیا کی رنگینیوں سے مغربی تحزیب سے فلمی اکٹروں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں تو ناظرین گرامی خلاص کلام یہ ہے حق جب سامنے آ جائے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اسے تسلیم کریں عمل کرنے کی کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں پیروی کریں آپ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک صحابی انگوٹی پہنے ہوئے تھے سونے کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے لئے سونا پہننا حرام ہے مردوں کے لئے سونا پہننا حرام ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے دوسرے صحابی جس شخص کا سونا تھا انگوٹی تھی اسے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی چلے گئے ہیں اب وہ انگوٹی جو پھیکی گئی ہے اسے اٹھا لو تم مت پہننا گھر والوں کو دے دنا کسی کام میں آ جائے گا صحابی کا جواب سنیے کہ حق کی اتباع کیسی تھی ان کی کہا انہوں نے اس انگوٹی کو میں دوبارہ اٹھاؤ یہ ممکن نہیں ہے مجھ سے نہیں ہو گئی ہے یعنی میں مثال یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ حق کی اتباع سچی بات کی اتباع کیسا جذبہ دا صحابہ اکرام کے اندر اور آج ہماری صورتحال کیا ہے تو عز بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ کی جو تعریف ہے القصوة تسلب القلب کے قصوہ کہتے ہیں دل کی سختی کو اور ونبوتہ ان اتباع الحق حق کی اتباع سے دور ہو جانا یہ دل کی سختی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی